قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موز سے بجاتا ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ستر مصیبتوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں روزانہ ایک فرشتہ اترتا ہے جو کہتا ہے اللہم آتے منفقا خالفا اللہ دینے والے کو صدقہ کرنے والے کو اور زیادہ اتا کر اور روکنے والے کو صدقہ نہ کرنے والے کے رزق کو تباہ و برباد کر دے اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ سات طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ارش کا سایہ تا فرمائیں گے اس میں ایک وہ آدمی ہے وَرَاجُلُن تَصَدَّكَ بِسَدَكَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُ کہ ایک آدمی اتنا چھپ کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ارش کا سایہ تا فرمائیں گے